سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ ملک حسن محمود لیاقت پر سے سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ پڑھا جاتا ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے رہنمائی کریں دیکھیں فرض نماز ادا کرنے کے بعد مثلا جیسے ہی امام صاحب فرض پڑھا کر دائیں بائیں سلام پھیر کر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے فرض پڑھ لینے کے بعد کچھ لوگ اپنی پیشانی پر دائیں ہاتھ رکھ کر یا پھر بعض لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں یا پھر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کیا پڑھا جاتا ہے کیا یہ پڑھنا سنت ہے یا پھر اس کا کیا حکم ہے اس کنفیوز کو دور کرنے کے لیے دھیان سے سنیں اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ایسا کرنا سنت ہے یا پھر مستحب یا پھر لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر رکھا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض لوگ یا رحیمو کا وظیفہ پڑھتے ہیں بعض یا قریمو اور بعض لوگ گیارہ مرتبہ یا قویو پڑھتے ہیں اگر تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد یہ کلمات پڑھنا سنت ہے تو پھر وہ غلطی پر ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں یہ کلمات فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد پیشانی پر یا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا سنت نہیں ہے اگر وہ سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے اس طرح کے کوئی کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا رحیمو یا قریمو یا پھر یا قویو پیشانی پر یا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہوں یا قویو یا رحیمو یا قریمو پڑھنا یہ سنت سے ثابت بلکل نہیں ہے ایسے وظائف اور بھی بہت سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اگر تو وہ سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر وہ غلط کرتے ہیں سنت سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی ان کلمات کو بطور وظائف پڑھتا ہے کہ میں سنت سمجھ کر تو نہیں پڑھتا لیکن بطور وظیفہ پڑھتا ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ یا قوی جو کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص فارض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی جو پڑھے گا تو اس کا حافظہ مضبوط ہوگا اس کے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اگر تو کوئی بطور وظیفہ پڑھتا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ ان کلمات کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا ہے تو ہم بھی آپ کی سنت سمجھ کر یہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ غلط کرتے ہیں کیونکہ سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں سنت سمجھ کر نہیں امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین